دوستو بھارت میں کروہ چوتھ بہتی پیار اور شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے یہ تیوار کپلز کے لیے بہت خاص ہوتا ہے اس میں پتنی اپنی پتی کی لمبی عمر کے لیے ورت رکھتی ہے سارا دن کچھ بھی نہیں کھاتی پیتی اور شام کو چاند دیکھ کے اپنے پتی کے ہاتھوں سے ورت کھولتی ہے دوستو بولیوڈ کے کپل نے بھی کروہ چوتھ کے تیوار کو بہتی شاندار طریقے سے سلیبریٹ کیا ہے اور ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار گفٹس دے کر کیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولیوڈ کی بیوٹیفل وائفز کو کروہ چوتھ پر ملنے والے ایکسپینسف گفٹس کے بارے میں بتانے والے ہیں تو دوستو اگر آپ ان کے کروہ چوتھ کے گفٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے رکیسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھی گا دوستو اس پیار سے کروہ چوتھ کے تیوار کے لیے اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور اگر آپ نے ہماری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں رنبیر کپوٹ اور آلیا بھٹ دوستو بولیوڈ کے موسٹ کیوٹ کپل آلیا بھٹ اور رنبیر کپوٹ کا شادی کے بعد یہ پہلا کروہ چوتھ تھے انہوں نے اپنا پہلا کروہ چوتھ بہت ہی شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے رنبیر کپو نے اپنی پتنی آلیا کو اس کروہ چوتھ کے موقع پر ڈائمنڈ کی رنگ گفٹ کیے جس کی پرائیس ہے ایک کروہ روپے کرن کندرہ تو شلپا شیٹی دوستو بولیوڈ کی خوبصورت ایکٹرز شلپا شیٹی نے کروہ چوتھ بہت ہی تریڈیشنل وے میں سیلیبریٹ کیا ہے اپنے ہزبینڈ راج کندرہ کے ساتھ شلپا شیٹی نے ریٹ کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے دوستو راج کندرہ نے شلپا شیٹی کو کروہ چوتھ کے اس موقع پر گولڈ کے کنگن گفٹ کیا ہے جس کی پرائیس ہے چالیس لاکھ روپے سورج نبیر تو مونی رائے دوستو ٹیلی ویجن اور بولیوڈ کی خوبصورت ایکٹرز مونی رائے کا شادی کے بعد یہ پہلا کروہ چوتھ ہے مونی رائے نے اپنے ہاتھوں پر بہت ہی خوبصورت مہدی لگوائی ہے سورج نبیر نے مونی رائے کو ان کے پہلے کروہ چوتھ پر گولڈ کا نیکلیس گفٹ کیا ہے جس کی پرائیس سے دس لاکھ روپے وکی کوشل ٹو کترینہ کیف دوستو بولیوڈ کے خوبصورت کپل وکی کوشل اور کترینہ کیف نے شادی کے بعد اپنا پہلا کروہ چوتھ ٹریڈیشنل وے میں سیلیبریٹ کیا ہے کترینہ ریٹ کلر کے آؤٹفٹ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی وکی کوشل نے اپنی خوبصورت وائف کترینہ کیف کو ڈائیمنڈ کا بریسلیٹ گفٹ کیا ہے جس کی پرائیس سے پانچ لاکھ روپے ہرش لمبا چیا ٹو بھارتی سنگھ دوستو بھارتی سنگھ نے بہتی شاندار طریقے سے کروہ چوتھ سیلیبریٹ کیا ہے اور اپنے ہزبینڈ ہرش کے لیے ورت رکھا بھارتی سنگھ نے اپنے ہاتھوں پر مہدی لگوائی ہے اور یلو کلر کا شرارہ پہنا ہوا ہے ہرش نے بھارتی کو کروہ چوتھ کے سموکے پر اوڈی کیو سیون کار گفٹ کیا ہے جس کی پرائیس سے اٹی ایٹ لیک روپیز روحن پریت سنگھ ٹو نیہا ککڑ دوستو روحن پریت سنگھ اپنی پتنی نیہا ککڑ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں روحن پریت سنگھ نے کروہ چوتھ کے سموکے پر نیہا ککڑ کو ڈائیمنڈ کے ایئرنگ گفٹ کیا ہے جس کی پرائیس سے پچاس لاکھ روپے اجے دیگن ٹو کاجول دوستو بولیوڈ کی خوبصورت ایکٹریس کاجول اور اجے دیگن نے چوبیس فیبراری نیٹی نیٹی نائن میں شادی کی تھی کاجول ہر کروہ چوتھ پہ اپنے پتی اجے کے لیے ورت رکھتی ہیں اجے دیگن نے کروہ چوتھ کے سموکے پر اپنی پتنی کاجل کو ڈائیمنڈ کا سیڈ گفٹ کیا ہے جس کی پرائیس سے پچتر لاکھ روپے دوستو بولیوڈ کے بگ بی مسٹر بچن کی فیملی ہر تیوار بہتی ٹریڈیشنل وے میں سیلیبریٹ کرتے ہیں ایسے میں کروہ چوتھ کے دن گھر کو خاص طرح سے سجایا جاتا ہے ہر بار کی طرح ایس بار بھی ایشوریا رائے بچن نے اپنے پتی ابھی شیگ بچن کے لیے کروہ چوتھ کا ورت رکھا تھا اور ابھی شیگ نے ایشوریا رائے کو کروہ چوتھ کے سموکے پر گولڈ کا نکلے اس گفٹ کیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت ہی خوش نظر آتے ہیں دپیکہ پادوکون نے رنویر سنگھ کی لمبی عمر اور کامیابی کے لیے کروہ چوتھ کا ورت رکھا اور رنویر سنگھ نے دپیکہ پادوکون کو اس کروہ چوتھ کے موقع پر لینڈ روور رینج روور کار گفٹ کی جس کی پرائیس ہے 2.90 کرو روپیز سیفالی خان ٹو کرینا کپور دوستو بولیوڈ کی خوبصورت ایکٹریس کارینا کپور اور سیفالی خان ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کارینا کپور نے اپنے پتی سیفالی خان کے لیے کروہ چوتھ کا ورت رکھا اور سیفالی خان نے کارینا کپور کو کروہ چوتھ کے اس موقع پر اوڈی ایٹ کار گفٹ کی ہے جس کی پرائیس ہے 1.25 کرو روپیز شارو خان ٹو گوری خان دوستو بولیوڈ کے کنگ شارو خان اپنی وائف گوری سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور گوری خان ہر کروہ چوتھ پہ اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے کروہ چوتھ کا ورت رکھتی ہیں اور شارو خان نے کروہ چوتھ کے اس موقع پر گوری خان کو ٹیفنی اینڈ کو برینڈ کا گولڈ سیٹ گفٹ کیا ہے جس کی پرائیس ہے 90 لاکھ روپے ورات کولی ٹو انوشکا شرما انوشکا شرما اور ورات کولی میڈ فار ایچے تر کپل ہیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ورات کولی آج کل ٹی ٹوئیٹی ورڈ کپ میں بزی ہیں انوشکا نے اپنے ہزبینٹ کی لمبی عمر اور کامیابی کے لیے کروہ چوتھ کا ورت رکھا ورات کولی نے انوشکا کو کروہ چوتھ کے اس موقع پر لنڈن میں ایک شاندار اپارٹمنٹ گفٹ کیا ہے جس کی پرائیس ہے 40 کروڑ روپے تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سے سیلیبریٹی کا گفت زیادہ پسند آیا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں